میں رامی اسپال آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں آج بھائی دہری تیج آف انڈیا اس کو لکھا ہے اے ایل بھائشم جو کی ایک انگلینڈ کے بہت بڑے انگریجی کے ساہتکار ہیں اور جن کی تو انڈیا میں ہوئی تھی اور کینسر کے کاروں وہ انڈیا میں آئے تھے اور انڈیا کی بھی سیم انہوں نے پڑھا اور سیکھا اس پارٹ کو ہم پڑھتے ہیں اور ایک ایک سبدوں کی میننگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انڈیا کے بارے میں اے ایل بھائشم کی بیچار کیا ہیں اب دیکھتے ہیں کہ راجہ رام مہن رائے ہیڈ ساؤنڈٹ دہ تھیم بیدھی پیسنیٹ اروکیسی آف سوشل دی فارم رام مہن رائے ہیڈ ساؤنڈٹ سنکھنات کیا بیدھی پیسنیٹ اروکیسی اپنی پربل اروکیسی وقالت کے دوارہ اور سوشل ری فارم ساماج سدھار کا ساماج سدھار کا راجہ رام مہن رائے نے اپنی پربل وقالت کے دوارہ ساماج سدھار کا سنکھنات کیا آگے لکھتے ہیں بیبی کانان ریپیٹیڈیٹ بیبی کانان نے اس کو دھورایا بیبی کانان جی نے اس کو دھورایا اور بھی ادھک راستیے سور میں دھورایا کہنے کے مطلب ہے کہ انہوں نے گھوشڑا کی تھی کہ ساماج سیوہ ماتر بھوم کی سب سے بڑی سربوچ سیوہ ہے اگے کہتے ہیں اگے کہتے ہیں انڈیانس چیف ان بھارتی چیف آف مہتمہ گاندھی جس میں کی مکھ تھے مہتمہ گاندھی ان بھارتیوں میں جن میں مہتمہ گاندھی پرمکھ تھے ڈبلپ دی ٹیم آف سوشل سربیس بکشت کیا دی ٹیم آف سوشل سربیس ساماج سیوہ کی ایک طرح سے دھارمک کرتب بکی روپ میں کہنے کے مطلب ان مہان بھارتیوں نے جن میں مہتمہ گاندھی پرمکھ تھے ساماج سیوہ کو دھارمک کرتب بکی روپ میں وکشت کیا اور یہ جو بکاس ہے جاری رہا انڈر گاندھی جی سکسے جار گاندھی جی کو اترا دکیاریوں دورہ کہنے کے مطلب یہ بکاس گاندھی جی کو اترا دکیاریوں دورہ جاری رہا آگے دیکھیں مہتمہ گاندھی بات لکٹ آن بائی مہتمہ گاندھی دیکھے گئے تھے سمجھے گئے تھے بائی مہنی کئی کے دورہ بہت انڈین اور ایروپین دونوں بھارتی اور ایروپینوں دارہ اید اپیٹوم آف ہندو ہندو کے پرتیک ٹریڈیشن پرمپرہ ہندو پرمپرہ کے پرتیک کے روپ میں بھارتی اور ایروپین دونوں کے دورہ مہتمہ گاندھی کو ہندو پرمپرہ کے اچھتم پرتیک کی روپ میں مانا گیا ہے لکٹ آن بائی آگے دیکھتے ہیں but this is false judgment لیکن یہاں تھی غلط دھارڑا for he was much influenced کی وہ ادھک پربابیت تھے influenced تھے best and idea کی بھارتی یہ best and idea پسچمی بیچار تھے یہاں دھارڑا غلط ہے کہ جیسے کہ پسچمی بیچار سے وہ ادھک پربابیت ہیں یہ غلط دھارڑا تھی ہے ڈانڈھی جی believed in the fundamental of the ancient culture ڈانڈھی جی وشواش کرتے تھے in the fundamental fundamental مول بھو صدھانت of his ancient culture اپنے پراشین سنسکریٹ ڈانڈھی جی پراشین سنسکریٹ کی مول صدھانتوں میں وشواش کرتے تھے but he is passionate لیکن ان کا جو تیبر پریم تھا of the underdog ڈانڈھی جی پراشین سنسکریٹ کی مول صدھانتوں میں وشواش کرتے تھے and his anti-pathy اور ان کی جو اروچ تھی anti-pathy گھنڈا تھی to the caste کس کو پراشت تھی جاتی پرتھا کے پرتھا ان کی گھنڈا تھی ڈانڈھی جی اپنی پراشین سنسکریٹ کی مول صدھانتوں بشواش کرتے تھے کند دلتوں کے پرتون کی پرچنڈ پیم اور جات پرتھا کے پرتون کی گھنڈا گھنڈا تھی ور ارثوڈاکس اندی سٹریم کیا تھے تھے ارثوڈاکس ان ارثوڈاکس ملک کی روڑ ہوادی نہیں تھے روڑ ہوادی نہیں تھا اندی سٹریم اس بیچار دھارہ پہ اس دھارہ میں اور مور ان ایروپین اور زیادہ رنڈی تھے ایروپینوں کے انیسویں ستابدی کے لیبرالیجم انیسویں ستابدی کے جو ادارواد تھا than to anything Indian کسی بھی اند بھارتیوں کی اپیچھا کہنے کا ارث ہے کہ گاندھی جی جو تھے وہ پراچین بھارت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے دیکھیں پراچین بھارت not unprecedented in اسیانٹ انڈیا کہہ رہے ہیں وہ پراچین بھارت کی جو ہماری انوکھی نہیں ہے بلکہ ان کی بھاونہ کسی بھارتی تک کی اپیچھا انیسویں ستابدی کی ایروپین ادارواد کے عدی کرنی تھے his faith اب یہاں دیکھتے ہیں his faith ان کا جو بسوار تھا یہاں دیکھیں ان کا جو بسوار تھا نان ویلنس پہ واج ایج ہیب بین بائی نو میس نو میس ریبولت ڈی ایول مراتھا برامہن بی جی تلک انڈ گاندھی ڈی ایمپیشینٹ لیپٹینینٹ انڈ سوباز چندر بوش کہوں تھے سوباز چندر بوش تھے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں اس لائنوں کو his faith in non ویلنس ان کا جو بسوار تھا اہم سامر as we have seen جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں by no means typical of ہندویزم کسی بھی پرکار کی ہندو بشیستہ نہیں تھی ہندو دھرم کی بشیستہ نہیں تھی his predecessor ان کے جو predecessor in revolt his predecessor ان کے پوربت in revolt کرانتی میں ان کے پوربت کرانتی میں ان کے پوربت اس طرح کی بچار دھارہ نہیں رکھتے تھے اہمسہ کا بچار نہیں تھا abl were the abl maratha bramherd samarth yogh maratha bramherd ڈلق and gandhi ji gandhi ji impatient lieutenant صبح صندربوش اور ان کے جو impatient ادھیر gandhi ji کی ادھیر lieutenant صبح صندربوش جو تھے اور ان کے بال گنگا دھرتلق تھے were more orthodox اور ادھک روڑ ہوا دی تھے in this respect اس معاملے میں کہنے ہم اللہ اہمسہ میں جو ان کا بسواد تھا جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں نشطی روپ سے ہندو دھرم کی پریشتہ تھی اور کرانتی میں ان کے پوربت سمرت مراتا بالگنگا تھا تلق اور ڈلق اور ڈلق مراتا بالگنگا تھا ڈلق 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 ان کی جو سیمیت ساماجک ریفارم کی تھی ساماج صدھار کی تھی تھوش لو بہت ادھک دھیمہ دیبک ان کے کچھ ساتھ ان کے سیمیت ساماج صدھار کی قائد کرم کو بہت دھیمہ سمجھتے تھے مانتے تھے ہی سیکسیڈیٹ اور سفل بھی ہوئے انسیپٹم ہڈانے میں تخول ایم فیسس آف ہندو سپورا پربھاؤ ہندو کا تھوٹ کا ہندو ایم فیسس آف ہندو تھاڑ جو ہندو بیچار ہے ہندو بیچار دھارہ سمپون ہندو بیچار دھارے کے پربھاؤ کو ہٹانے میں سفل ہوئے کس کی طرف سفانے میں سفل ہوئے ایک پپولر اینڈ ایکیو لیٹریل سوشل آرڈر ایک پپولر لوگ پری اینڈ ایکیو لیٹریل مینس سامتا بادی ساماج بیوستہ کی طرف اس کو ہٹانے میں پریش ہوئے ان دی پلیئے ساپ کی اسطحان پر دہیرکراسی آف کلاس اینڈ کاسٹ جاتی اور ورن کی اسطحان پر وہ جو ہے ایک ساماجی ایک لوگ پری اور سمتا وادی ساماج بیوستہ کو لانے میں سفل ہوئے ہیں کہنے کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاندھی جی جو تھے ہندو کے سمپون پروہ ورگ کو ورگ اور جات کی پرمپرہ سے ہٹا کر ایک لوگ پری اور سمتا وادی ساماج بیوستہ کی اور مور دینے میں سفل رہے ہیں فالوائنگ اپ تو دووارک آف میری لیس بیل نون نینٹین چوہتی ری فار sera فالوائنگ اپ پیچھر کرتے ہوئے انسرانٹ کرتے ہوئے بہت کم جانا جانے بیس بیل نون بہت کم جانا جانے والے کم لوگ پری انعمیسوئی سطحہ اٹھجی گروپ ری فارمر تھے ان کا انسرانٹ کرتے ہوئے واità ان sides شتابanes کی کم پر صدرکو جاتیہوں کے قرارد کو اپناتے ہیں ان کا انسرانٹ کرتے ہوئے گاندھی دی اور ان کے انونائی آف انڈیا نیشنل کانگریس انڈیا نیشنل کانگریس کے ایک نئی اورینٹیشن دیا ایک نئی دشا دی اور نئی لائف اور نیا جیون دیا تو ہندو کلچر اور ہندو سنسکریت کو آفٹر سنچوری جاف اسٹیگنیشن آفٹر سنچوری ستابدیوں کے اسٹیگنیشن ستابدیوں کی جو نسکریتہ تھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ انیسویں ستابدی کے پسیل سدھارکوں کے قارد کو اپناتے ہوئے مہتمہ گاندھی جو تھے راستے کانگریس والے ان کے انونائی ستابدیوں کی نسکریتہ کے بعد ہندو دھرم کو ایک نبی اندیسہ اور جیون پلدان کی توڈے آج دیئر آر فیو انڈیانز پہ خود کم انڈیانز ہیں فوٹیبر دکریئر کیٹ چاہے ان کی کوئی بھی جاتی رہی ہو جو کبھی پیچھے نہیں دیکھتے بیدھ پرائیٹ گربے کے ساتھ اپنے پراشین سنسکیت کو کہنے ملا آج کسی بھی ورک کے سائد ہی کوئی بھارتی ایسے ہوں گے جو اپنی پراشین سنسکیت کو گرب سے نہ دیکھتے ہو اور دیئر آر فیو انٹیلیجن انڈیانز کچھ ایسے بھی بہت کم انٹیلیجن انڈیانز ہیں بدھمان بھارتی ہیں جو اچھا نہیں رکھے تو سیکریفائس قربان کرنے کو یا بلیدان دینے کو سم آف ایس ایفریٹ ایلیمنٹ اپنے جو کی ایفریٹ ایلیمنٹ ہے ملک دربل تائیں ہیں ان کو بلیدان کرنے کو نہ سوتے ہوں سو دائٹ جس سے کہ انڈیا میں ڈبلپ انڈیا بکسیت ہو اور پروگریس کریں کہنے کا ارث ہے کہ آج بھی ساید کسی بھی بھارتیاں ایسے نہیں ہوں گی جو پروگریس کا گھرس نہ دیکھتے ہوں اور ساید ہی ایسے وہ دیمان بھارتیاں ہوں گے جو اپنے دور بلتاؤں کا بلدان کرنے کو تیار نہ ہو تاکہ بھارتیاں بکسیت ہو اور پرگت کریں پورٹکلی اینڈ ایکونامکلی رانیتک اور آرثک چیتر میں انڈیاں فیشد میری پروبلم بھارتیاں بھارت نے پھیش کیا سامنا کیا تمام سمجھناوں کا افگریٹ ٹیفکلٹی تمام کٹھنائیوں کی کٹھن بڑی کٹھنائیوں کی سامنا کر رہا ہے رانیتک اور آرثک دیش میں چیتر میں بھارت انیک کٹھن سمجھناوں کا سامنا کر رہا ہے کوئی بھی اس کے سونچ نہیں سکتا فورکاسٹ منے بھویش سوان نہیں کہہ سکتا ہیٹ فیوچر اس کے بھویش کی ایک نشترہ کے ساتھ کوئی بھی ان کے بھویش کے بارے میں بشوشت روپ میں کوئی بھویش سوانی نہیں کر سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں but it is safe لیکن یہ شرکشت ہے to predict but it is safe but it is safe to predict that whatever the future may be کی بھویش سے کیا ہوگا the indian the indian of coming generation بھارت یہ جہاں آنے والی generation میں unconvincing and self-conscious کو فید of یو فیور اب دیکھ سکتے ہیں ki but it is safe to predict لیکن safe to predict بھویش 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 it is safe اے آتھ شرکشت کی predict کہنا that whatever the future may be future کچھ بھی ہو سکتا ہے بھویش سوانی یہ نشطی طرح سے کی جا سکتے کہ future کچھ بھی ہو the indians of coming generation آنے والی پیرہی میں بھارتی یہ جو ہیں will not be unconvincing بینا سوچے سمجھے نہیں ہوں گے and self-conscious copy of European اور ایوروپیوں کی کہہ رہے ہیں کی ایوروپو واشیوں کی جو بھی بیچار دھارہ اس کی کانپی نہیں کریں گے کہنے میں ان کی نکل نہیں کرنے والے ہوں گے کہنے کے مطلب آنے والی پیڑھیوں کی جو بھارتی ہوں گے اور ایوروپیوں کی تھوپی گئی نہ سوچے سمجھے نکل کرنے والے نہیں ہوں گے but will be men rooted کیا ہوں گے جڑے ہوں گے men rooted جمع ہوں گے in their tradition اپنی پرمپرا سے جو ہوں گے جو اپنی پرمپرا سے کیا ہوں گے جمع ہوں گے rooted ہوں گے and aware اور جاگروخ ہوں گے the content to of their culture اپنی جو culture ہے سنسکریت ہے اس کی نینتہ کے پرتی جاگروخ ہوں گے اپنی جو بھی ان کی پرمپرا ہے اس کی پرتی کیا ہوں گے جاگروخ ہوں گے already پہلے سے ہی after only seven years of independence کیول سات ورسوں میں ستنتظہ کے بعد the extremes of nation کیول سات ورس کی ستنتظہ کے بعد ہی کہہ رہے ہیں کہ the extremes of nations نیشنل سیلف ڈیننگ نیشن انڈین فائنینسیل انڈین فائنیٹکل کلچرل چون نیجم and ڈیس اپیری کہنے ملوک کی ستنتظہ کہ سات برس کے پہلے کے بعد ہی اپنے آپ کو راشتی ایسطر پر جو بھی غلط کہنے کی ان کے اندر تنڈنسی ہے پربیتی ہے کہ ایول اپنی سبھتا کو جبردستی آچھا ماننے کہ ان میں تتا کی جو بھاؤنا ہے وہ دھیرے دھیرے سماپت ہو رہی ہے آگے دیکھ سکتے ہیں ہندو سیبلائیزیشن ہم بشواش کرتے ہیں کہ ہندو سیبلائیزیشن ہندو سبھتا ہے پردرسیت کرنے کی ہندو سنبھتا کی جو سنسیلیشن کرنے کی ہم بشواش کرتے ہندو سنبھتا سنسیلیشن کی اپنے سب سے اتکرش جمعت کار کو پردرسیت کر رہی ہے دکھا رہی ہے کریں پردرسیت سب سے اتکرش پیٹ آف سنسیس سنسیس میں سنسیلیشن کرنے کی ان دا پاسٹ پراتین کا علمی اٹو آز ریشیب اٹو آز ریشیب اس نے پراتین کا علمی اس نے ریشیب کیا ریشیب اڈاپٹیڈ اڈ ڈائی گست ریشیب کیا ہے کیا کیا اپنے اندر سماویش کیا ہے اپنایا ہے ایلیمنٹ اف مینی ڈیفرنٹ کلچر ایلیمنٹ اف مینی کئی ڈیفرنٹ کلچر الگ الگ سب بتاؤں کی سنسکرٹیوں کی کہنے ملو بھارت یہ بھوت پراتین کے عالم بیوین سب بتاؤں کا جو بھی تت تھا اس کو اپنایا ان تت کو اپنایا ہے اپنے اندر سماویش کیا ہے جیسے ان سب بتائیں کون تھی انڈو ایروپین میسو پرامین ایرانین گریگ رومان سیتھینین ترکیس پرسین اور ارپ بی ایج نیو انفلینس پرتیک کے نئے پرباو کے ساتھ اس میں کچھ پرباو کے ساتھ کچھ نہ کچھ بدلا ہے now it is well on the way now up it is well اچھا ہے on the way to assimilating the culture of the west پرنی ملا پچمی سب بتا کے سماو بیش کر لینے کی راہ پر بھلی بھان چل رہا ہے کہ رہا ہے now it is well اچھی طرح سے on the way assimilating سماو بیش کرنے کے لئے کلچر آف بیس پچمی کلچر کو سماو بیش کرنے کے لئے اس راستے پر اس چل رہا ہے اس راستے پر ہے now civilization bill جو آج civilization ہے ہندو 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 civilization ہندو civilization ہندو سب ہوتا ہو گی کیا ہو گی ریٹین اس کانٹیونٹی بی بلیب ہم بشواش کرتے ہیں ریٹین اس تھیر ہو گی اس کانٹیونٹی اس کی جو گتی ہے ہم بشواش کرتے ہیں کہ ہندو سب بیتا اپنی نیرانتر تار اپنی گتی کو کیا بنائے رکھے گی اس تھیر بنائے رکھے گی اس کی نیرانتر بنی رہے گی بھاگوط گیتا بل ناٹ سی ٹوی سپیر بھاگوط گیتا جو ہے بل ناٹ سی بند نہیں کرے گی ٹوی سپیر پرنہ دینے کے لیے من آف ایکشن منصروں کے کارج کرنے کے ملو کرم یو کریں گی بھاگوط گیتا جو ہے اپنے کرم پردھان لوگوں کی پرنہ دینے کا کار بند نہیں کرے گی اپنی ست من آف تھوٹ بچار سی لوگ من تھوٹ کے لیے اس کو بند نہیں کریں گی بچار سی لوگوں پرنہ دینے کا کار بند نہیں کریں بھاگوط گیتا بھی بند کریں گی نا ہی اپنی ست بند کریں گی چار م گریش آکرش 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 بھارتی بھارتی کی بے آف لائف جیون جینے کا طریقہ جاری رہے گا کتنا بھی پرحابیت ہو بھائی 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 ہوگا بھائی دی لی بھائی محنت بھائی سیوڑنگ ڈیوائی سید آف ڈیویس پسٹمی کی جو ہے اس کو یکتیاں ہیں اس کو بچاتے ہوئیں کریں بھارتی پدھت کی جیون کا آکرش آکرش بھائی بنی رہے گی چاہیے اس پر پسٹم کی بھرم کی بچت کرنا والی یکتیوں کو کتنا بھی پر بھاو کیوں نہ پڑے دھیان دیں کہیں کہ ڈرام آف گریش آس آف آف لائف جیون انڈین وں کے بھارتیوں کی جیون جینے کی طریقہ کانٹی نیو جاری رہے گا چاہے مت افکٹیڈ میں بھی کتنا بھی پربابی تھو بھائی دی لائبر سوئن سیوئنگ ڈیوائی سے جا بیس پسٹم کی جتنی بھی یکتیاں ہیں اس کو بدلنے کی اس پر کوئی پرباب نہیں پڑے گا پیپل بل سٹل لب دا تیلز آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں کہنیوں کو اب دی مہابھارت مہابھارت کے رامیر رامیر کے دوسین کو پریم کرتے ہیں سکندلہ کو پسند کرتے ہیں پرو واس پرو اور اربسی کو بھی پسند کرتے ہیں آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں لوگ ابھی مہابھارت اور رامیر کے نائکوں دوسر سکندلہ پرو اور اربسی کی پریم گاتھاؤں کو پریم کریں کرتے ہیں کوئیٹ اور جنٹل ہیپینیس سانت اور ساتھ پرسندہ جو بھی ہمیشہ ہر سمیں پرویڈ انڈیان لائف جو کی ہمیشہ بھارتی جیون کو پرفلیت کیا ہے پرویڈ کیا ہے جب کی آپریشن آپریشن یہ جیون کی ہر جگ میں پلویت کیا کر رکھا ہے پسچم کی اتیجک پرویتیوں کے پربھاؤں میں نشتی طرح سے کبھی نشت نہیں ہوں گی سیورلی نارڈ وینش کبھی نشت نہیں ہوگی بیفور دو مور ہیکٹک بھی ایک جاپ بیسٹ جو بھی پسچم کے نیک پرویتیاں ہیں اس کے پربھاؤں سے نشتی طرح سے کبھی بھی نشت نہیں ہوگی نشت نہیں ہوں گی کیونکہ مچ that was useless ادھک کیا ہے وہ بیکار ہے پراشین بھارتیس کلچر سنسکت میں جو کچھ بیرتھ تھا اس کا خود کچھ نشت ہو چکا ہے اسٹر ویگنڈ اور بارویریس انوچیت اسٹر ویگنڈ انوچیت اور بارویریس بارویریس مل بربر ہیکٹو ہیکٹوم آف دی بیدکیج بیدک یوگ کی کال کی انوچیت اور بربر ولی کی بہت لمبے سمیت سے پہلے کیا کیا ہے has been long since been forgotten بھلایا دیا چکا جو ولی دینے کی تھی پرتھا تھی اس کو بھلایا جا چکا ہے تو انیمل سیکریفائیس کانٹو نہیں دی سیم ایکسیکٹ لیکن دی انیمل کی ہے جانوروں کی سیکریفائیس ولی دان ہے آج بھی وہ جاری ہے بیڈوڈ ہیب نارٹ لانگ سیٹ بی برنٹ آر دیئر ہس بینٹ پائرس کہ بیڈوڈ بدھواؤں کو ہیب لانگ سیٹ اب بند ہو چکا ہے ان کے پتیوں کے ساتھ جلنے کو ان کے پتیوں کی جلنے کو ساتھ بیڈواؤں کو جو ان کے پتیوں کی چیتاؤں پر جلائے جانا کبھی کا روکا جا جگہ ہے گرلز میں نارٹ بائی لاؤ بی ماریڈ ان چائلڈ ہوت اب لڑکیوں کے باللے وستہ میں بیوہ کانون نشد ہو جگہ ہے ان بسیج ان ٹرین بس اور ٹرین میں آل اوبر انڈیا پورے بھارت میں برامہن رب شولڈرز برامہن کندھوں کو رگڑتے ہیں سب سے نیچ جاتیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا رگڑتے رہتے ہیں انڈ رگڑتے رہتے ہیں انڈ ٹیمپلز اور مندروں میں آر اوپن کھلا ہوا ہے ٹو آل سبھی کے لیے بائی لاؤ کانون سے کاسٹ اد وینیسنگ جو کانون کی دورہ مندر کھول دیئے گئے ہیں اور سبھی جاتی پاند سماعت ہوتی جا رہی ہے دا پروسیت بگین لانگ اگو لمبے سمیہ سے پروسیت چل رہا ہے بٹ اٹس پیس از ناو سو ریپیڈ اب اس کی جو گتی ہے اور بہت تیز ہے دیر دو مور ابجیکشنیبل فیچر آف کاسٹ میں ہے بین ڈیسپیر بدن دی جیزیسن آئین سو اور پرکریا پہلے سے آپ سماعت ہو کن تو اب اس کی گتی بہت تیزی ہے ایک یا دو پوڑھی میں جات پاند کی ادھک آپتی جنگ لکھن گائب ہو چکے ہوں گے دی اول فیملی سسٹم جو پرانے پریوارک بیوستہ تھی ایڈ ایڈاپٹنگ ایسیل تو پرجنٹ او برطمان کی روپ میں آج کل اسٹیو میں ڈھل رہی ہیں دی کنڈیشن آج کی اسٹیو میں ان فیکٹ واسطہ میں بھارت کا پور روپ ہے وہ بدل رہا ہے بڈ کلٹیل ریسن جو سانس پرمپرہ ہے کانٹیوز جاری ہے اور یہ کبھی سماپت بھی نہیں ہوگی اب ایلیشن سماپت ہوا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اسے آپ لوگ کامنٹ باکس میں اوز لکھیں اپنے اس ویڈیو کو دیکھا دھنباد